پہلی صدی حجری کے آخر دن ہسپانیہ کی سرسمین پر اسلامی تہذیب و تمتن کا سورج تلو ہوا اور دنیا کے لیے منبائے نور ہو کر نصف النہار تک پہنچا اور پھر جیسا کے زمانوں کا دستور زواد شروع ہو گیا سپین کی اسلامی سلفلت سمٹ کرتا غرناطا تک محدود ہو گیا قصرِ الحمرہ سلطینِ غرناطا کا مسکن شفق کی آخری چھرملاہڑوں میں کپ کپ آکتا اور پھر رات ہو گئی یہ آٹھ سو ستاندہ ہجری ان فیصلہ پر راتوں میں سے ایک رات جب الحمرہ پر جام بھی گرون ہو جائے گا سرطھی پڑ گئی سرطھی پڑ گئی حرام کرو ملکہ حرام حرام ام ابو عبداللہ سلطان نہیں ہے ابھی تب شاید قشتالہ فارڈیننٹ کا ایل جی ابھی رخصت نہیں ہوا ہوگا بھلا کیا فیصلہ کیا ہوگا سلطان ابو عبداللہ نے آپ نے تو نیپالا ہے آپ تو ان سے اچھی طرح واقف ہیں ہاں میں اس سے واقف ہوں صرف اتنی ہی واقف جتنی آج سے پہتیس برس پہلے تھی جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا جب وہ یوسف کی طرح تھا میری واقفیت اتنی ہی ہے اس سے آگے نہیں بڑی کیونکہ میں نے اس سے پالا ہے ماں بیٹے کی جوانی سے کبھی واقف نہیں ہو پاتی جوانی سے آگے بھیمیاں واقف ہوتی تم بتاؤں وہ کیا فیصلہ کرے گا میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ سیرہ نے ویدہ بھی پر گر چکی راستے مسدود ہو چکے ہر چیز جم چکی یہاں تک کہل غرناطا کی قوت فیصلہ بھی اہل غرناطا نہ کہو سلطان غرناطا کی قوت فیصلہ برف ہو چکی ایسی کہ موسیٰ بن عبی غصان کی شولہ بیانی بھی شاید اسے نہ پگلا سکی سلطان کی دوستوں میں وہ شاید واہی دوست ہیں جو سلطان کو صحیح مشورہ دے سکتا ہے لیکن پھیڑوں کے ریور میں گھرے ہوئے سلطان کو سیوائے بوس دلی کی مر میں نہ ہٹ کے اور کچھ سنائی نہ دیکھا میرے بیٹے کو اتنا کم نہ سمجھوں اسے میں نے پا رہا ہے لیکن شاید تم ٹھیک کہتی میں ابو عبداللہ کو اسی شکل میں دیکھتی ہوں جس میں دیکھنے کی میری خواہش ہے اسے تو ہمیشہ سہاروں کی تلاش رہی ہے کمزور سہاروں کی چلی جاؤ آہستہ ملکہ آہستہ یوسف جاگ جائے گا کمزور سہاروں کی آواز پر ابو عبداللہ کی اعلیٰ کیسے جاگ سکتی ہے امہ ابو عبداللہ محمد اسے جاگنا چاہیے اس شہر کو جاگنا چاہیے اس منلکت کو جاگنا چاہیے لیکن ریشمی تکیوں پہ سر رکھ کے سونے والے صرف اس وقت جاگتے ہیں جب نیند بھی ان سے بیزار ہو جاتی ہے غرناطہ تو جاگ رہا ہے صرف الحمرہ سو رہا ہے اور نیند الحمرہ سے اس وقت بیزار ہوگی جب الحمرہ کی خواب کا ہوں کی چابیاں شاہ کشتالہ کی خوچہ سرا سمال رہے ہوں گی پتہ ہے آج کیا ہوا اب اب کیا ہونا باقی ہے پہلے جب کبھی میں دانو سراج کے پاس سے گزرتی تھی تو مجھے آہاں اور سسکیوں اور کرہاں کی آوازیں سنائی دیتی لیکن آج آج بنو سراج کے ایوان سے تنسیہ اقل پیچی نہیں تھی ہلکے ہلکے تبھی تبھی قیقے ہیں جیسے بنو سراج یک زوان ہو کے کہہ رہے ہوں دیکھا بنو نصر کی ملکہ جس بیٹے کو تخت نشین کرانے کے لیے تم نے ہمارا خون بہایا تھا وہ غرناطا کے تخت سے گرنے کو ایسا نہ کہیے خدا کے لیے ایسا نہ کہیے بنو سراج نے بھی تو آپ کی عیسائی صوت کے بیٹے کے لیے سازش کی تھی وہ بھی تو اقتدار کے لیے ہی یہ راز بھی مجھ پر آج ہی کھلا ہے کہ انلس میں شاید ہی کوئی دور ایسا گزراؤ جس میں آپس میں اقتدار کی کشم کشم نہ رہی ہو بربر عربوں سے عرب بربروں سے لڑتے ہی رہے لیکن آخر یہ سب ہوتا ہے دنیا ایسے ہی چلتی چلی آئی ہے اقتدار تو سب کو چاہیے مجھے بھی ابو عبداللہ محمد کو بھی اور شاہ قشطالہ کو بھی کاش ہم قنات پسند ہوتے ہیں کیسے ہو جاتے ٹک کو گما کر الہمرا کو چھوڑا آپ کو شاید یاد نہیں رہا کہ شاہ قشطالہ کا حیل جی سلطان سے اس وقت الہمرا کے موضوع پر ہی گفتگو کر رہا ہے اور سیر غور امر صرف یہ ہے کہ ہم الہمرا کب خالی کریں گے ہم الہمرا ہمارا الہمرا ہمارا گرناتا ہمارا گرناتا تو گوہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم الہمرا خالی کرتے ہیں ہم بہت خوب کیا خیال ہے وزیراعظم اگر ہم الہمرا خالی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ایسی صورت میں شاہ ہم تم سے بات نہیں کر رہے ہیں ہم شاہد کشتالہ کے علچی سے ابھی بات کرتے ہیں ہم تو کیا کہہ رہے ہیں اسے ہم ہاں ہاں یاد آئے یہ ہی کہہ کر ہم الہمرا خالی نہیں کریں گے تو شاہد کشتالہ سے کیے گئے مہایدے کی خلاف ورزی کریں گے اور کوئی بات شاہ وعدہ خلافی برداشت نہیں کرتا وعدہ وعدہ خلافی ہمیں شاہد کشتالہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا حضور نے شاہد کشتالہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ آپ کے چچا زغل کو انہی لاقوں سے نکال دیں گی تو آپ غرناتہ شاہد کشتالہ کے حوالے کر دیں گے وہ وعدہ وہ کوئی وعدہ نہیں تھا آپ کی تحریر شاہد کشتالہ کے پاس موجود ہے تحریر تحریر تو کیا ہماری تحریر کی اب بھی کوئی وقت باقی ہے کس تحریر کی بات کرتے ہو اسی تحریر تو کسی بھی مجبور آدمی سے لکھ فائی جا سکتی کن اس وقت تو آپ شاہد کشتالہ کے مہمان تھے جب یہ تحریر لکھی گئی میں میں مان اس وقت تم بھی ہمارے مہمان ہونا ایلچی جی سلطان موظم جی سلطان موظم کسی بھی شاہد کشتالہ کے ایلچی ہے ایلچی کو شاہی مہمان خالے میں پہنچا دیا جائے اور ان کی آرام کا ہر طرح خیال رکھا جائے لیکن سلطان موظم مجھے ابھی جواب لے کر شاہد کشتالہ کے پاس جانا ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہوں گی بہت رات جا چکی ستارے اپنے سفر آدھا کر چکے فرڈیننڈ اس وقت محف خواب ہوگا اسے تبھارا نہیں ہمارا انتظار ہے اسی یقین ہے کہ ہم کہیں نہیں جا سکتے ہم کہاں جا سکتے ہیں ہم کہاں جا سکتے ہیں ہم الہمرا چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے ہیں الہمرا جاؤ اپنے بادشاہ اور ملکہ سے کہہ دو کہ ہم الہمرا خالی نہیں کریں گے اور ہم قیامت پک وہ علچی کہاں گئے سلطان موظم نے اسے مہمان خانے پہنچانے کا حکم دیا تھا تو کہاں ہمارے حکم کی تعمیل ہو چکی ہاں دیوار کی ایک ہی جب کھسک جائے تو باقی ایٹی حکم کا انتظار نہیں کرتی صرف تعمیل کرتی ہیں کیسا فلسفہ ہے میری ناچیز رہے میں اگر آپ اس وطفر ڈینائن کے مراسلے پر غور فرمائیں تو زیادہ بہتر ہوگا ہاں ہماری بہتری کی فکر ہمارے وزیر کو نہیں ہوگی تو اور کس سے ہوگی اور ہماری بہتری اسی میں ہے کہ مل ہمرا خالی کرتے ہیں اور ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم بشارات کی جاگیر سنبھالتے ہیں اور جب ہم اپنی بہتری کیلئے بشارات کی جاگیر سنبھال لیں گے تو ہماری بہتری کی نئی تنابیر اختیار کی جائیں گے اور ہماری بہتری کی آخری تدبیر شاید افریقہ کو ہجرت ہوگی سلطان موظم حالات بہت نازوک ہیں برف بارز تمام راستے مستود ہیں شہر میں غلہ نہیں ہے کھیتیاں جڑ چکی فصلیں چل چکی ایک اکرنا تا بہت پریشان ہے لیکن کیا ہم بھی پریشان نہیں ہیں بہتری سلطان وہ ہی ہے جو ریائے کے لئے پریشان رہے ہاں صرف پریشان رہے اچھی بات کہی تم نے ہم واقعی ریائے کے لئے بہت پریشان ہیں لیکن کیا ریائے آپ ہی اپنے سلطان کے لئے پریشان ہے یا نہیں ریائے ہر اچھے سلطان کے لئے پریشان رہتی عالم پر نا کیا کہا تم نے اچھے سلطان کے لئے لیکن تم نے شرط لگا تھی ایک ایسی شرط جس پر ہم پورے نہیں اتر تھے ہم جو عزل سے بدنصیب ہیں ہر عوض تک بدنصیب کنے جائیں گے کاش ہمیں صرف بدنصیب ہی کہا جائے مگر ہم یقین ہے کہ ہمیں صرف بدنصیب ہی نہیں بلکہ خطار بھی کہیں گی اور وہ سچ ہی کہیں گی ایسا نہ کہیں سلطان موظم آپ نے غرناطا کو بچانے کے لئے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی تم بہت اچھے وزیر ہو دلتی کی ترقیب بھی دیتے ہو تو اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ بہترین صورت نظر آتی ہے پھر گستاخی نہ ہو تو ارز کروں کہ آپ اس ناچیز پر انزام لگا رہے ہیں انزام؟ نہیں ہم انزام نہیں لگا رہے ہم تو فرد جرم آئد کر رہے ہیں تم پر بھی اور خود پر بھی میں ہم تو صرف سلطان موظم کی خواہشوں کو اپنے مشوروں کی صورت پر پیش کیا اسے زیادہ کچھ نہیں کیا غرناطا کے پانچ سا سر کردہ لوگوں کو بتو اگر غمال فردیننٹ کے حوالے کرنا کیا ہماری خواہش تھی سینٹا فی کی منڈی سے چھوٹے چھوٹے تاجروں کے بھیس میں فردیننٹ کے جاسوسوں کو غرناطا میں در آنے کی اجازت کیا ہماری خواہش تھی موسیٰ بن ابی غصان کے مشورے کے بغیر فردیننٹ کے پاس تمہیں بھیسنا کیا ہماری خواہش تھی نہیں 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 وزیر آباد اپیر نہیں ہماری خواہش تو صرف اتنی تھی کہ ہم الحمرہ کے در دیوان میں آباد رہیں الحمرہ کے جشموں کی گنگنات سکیں اور اگر ہو سکیں تو اپنی ریایہ کا اعتماد بحال کر لیں مگر اب تقدیر میں مور چکی در دیوار سے خون خسرت ٹپک پڑا چشموں کی گنگنات اور ظالم بدل گئی تمام تسلیہ تمام دلاثے تمام خواہشیں تمام مارسوں میں خواہ گو چکے سلطانِ معظم یہ وقت جذبات میں بہنے کا نہیں ہمیں حقائق قسام نہ کرنا ہوگا اس سلنامے کے بعد ہم اتنی مولد حاصل کر لیں گے کہ مسلم ممالک سے مدد طلب کر سکیں مدد مدد اور خواہم ہم جو اپنے والد اور ہم سے جا طلبی میں لڑتے رہے ہم جو فرڈینن کے ساتھ مل کر اپنے ہی اہل خاندان کے خلاف سوسیشن کرتے رہے ہموں اب کس موں سے اپنے مسلمان بھائیوں سے مدد طلب کریں آپ اس لئے میں لڑنے والوں کی کوئی مدد نہیں کرتا آلوچا آپ اپنے ذہن پر بوجھنا گا ذہن پر بوجھ پیارے وزیر خدا کے لئے خدا کے لئے کم اس کم اب تو ہمیں حقائق کا سامنا کر لینے تو آپ تو صاف صاف کہتو کہ آلی جہاں آپ اپنے سمیر پر بوجھ نہ ڈھلیں خاک ساری جرد کیسے کر سکتا ہے؟ خاک سار یہ ہر وہ جرد کر سکتا ہے جو ہمیں بہقائنے تو کم اس کم بیلاؤ سرور دے تو پھر یہ خاک سار صاف گونے کی جرد کیوں نہیں کر سکتا کیا ہے؟ سفہ سالار موسیٰ بن نبی غصان شرف باریابی موسیٰ موسیٰ خوش آمدید موسیٰ احلن و سہلن یا موسیٰ اسلام علیکم سلطان موسیٰ و علیکم السلام آو موسیٰ آجا آجا ہمیں تمہارے مشورے کی بڑی شدید ضرورت نحسوس ہو رہی تھی ابھی تھوڑ دیئے پہلے ہم مشورہ کا رہے تھے لیکن کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہے تھے مشورہ سلطان موسیٰ اور مجھ سے؟ تم ہمارے بچپن کے دوست ہی نہیں سلطنت غرناتہ کی افواج کس سے بسہلار بھی ہو حالی جا سپاہی کے پاس مشورے کی ڈھالنیں عمل کی تلوار ہوتی مشورے تو عراقین سلطنت سے طلب کی جاتے ہیں موسیٰ موسیٰ کاش تم خود کو پرسکون رکھ سکو میں پرسکون کیسے رہ سکتا ہوں سلطان موسیٰ عوام سے چھپا کر خواز سے چھپا کر حتیٰ کہ افواج تک سے چھپا کر جب شاہ فشتالہ کے ساتھ ہرچیوں کے تبادلے ہوتے ہیں تو عوام خواز اور فواج کا اعتماد حکومت اور عراقین حکومت پر سے اکھ چاہتا ہے اور اس وقت یہی بات خبری لے کر حاضر ہوں کہ اب تو فوج بھی کہہ رہی ہے کہ جب حکومت سلح نامے پر غور کر رہی ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے اگر سلطان موظم اجازت دے تو میں کچھ عرض کروں عراقین حکومت اور سلطان موظم کو سلطنت کے ہر پہلو پر نظر رکھنا ہوتی ہے اور اس میں جنگ اور سلح دونوں کے پہلو شامل ہیں ستہ سلار کا فرض ہے کہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہے اور سلطنت کے دیگر فرائز عراقین سلطنت پر چھوڑ دے میں وزیراعظم کے حکم کی تعمیل کروں لیکن اتنا جاننا شاہد میرا حق بنتا ہو کہ شاہد اشتالہ کے ایلچی سے مزید کیا وعدہ کر لیے گئے اگر ستہ سلار کو رموز سلطنت میں دخل دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شاہد اشتالہ کے ایلچی سے ابھی کوئی وعدہ نہیں کیا گیا سوہد اربار میں اسے شرف باریابی بخشا جائے گا اور سب عراقین سلطنت کے سامنے بات ہوگی لیکن سلطان معظم مجھے اطلاع ملی تھی کہ ایلچی کو راب کے اس پہر شرف باریابی بخشا گیا ہے دربار کے معاملات کی اس قدر سنگن رکھنا بعض اوقات تکلیف کا بائیس بھی بن سکتا ہے میں سپس آلار سے درخواست کروں ہوں کہ اپنا وقت ان باتوں پر زائع نہ کرے بلکہ افواج کے حوصلے بلند رکھنے پر توجہ دیں افواج کے حوصلے اس لقت دن ٹوڑ دیتے ہیں جب انہیں یہ احساس ہو جائے کہ وہ بجائے سلطنت کے ایک محل کی حفاظت پر معمول سلطنت اور محل ایک دوسرے سے قائمے سپس آلار کو ذرا سو سمجھ کر دا میں سو چکا اور سمجھ بھی چھو اس کے باوجود میں اپنے فرض سے غافل نہیں مجھے سلطنت سے پیار اس قوم سے پیار لیکن اس محل سے پیار نہیں ہے جہاں سازش پلکتی میں سلطان موزن سے ترخواست کروں گا کہ اسے پس آلار کو حد عدد سے آگا کیا جا موسا موسا تم شاید ٹھیک ہی کہتے ہو لیکن یہ سوال یہ ہے کہ یہ امور سلطنت یہ رموز سلطنت یہ اسرار سلطنت یہ سیاستی یہ چالیں یہ جوڑ تو یہ سب کس لیے ہے یہ سپس آلار یہ دانشور یہ مشیر یہ حکمہ یہ علماء یہ سب گاہے کے لیے ہیں آج ہمیں بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ یہ سارے تانے بانے سلطنت کے لیے ہونے چاہیے الحمرہ کے لیے نہیں ہمارے محل کے لیے نہیں ہماری آسائش کے لیے نہیں شہزادوں اور شہزادیوں کے ناز و نام کے لیے نہیں اس سب کچھ سلطنت میں کیوں ہوتا ہے کہ یہ بدنسی بھی ہمارا پیچھا چھوڑے گی یہ غریب الوطنی میں بھی ہمارے ساتھ جائے گی ہم ہم غریب الوطن ہونا نہیں چاہتے ہم غریب الوطن ہمرا کے بغیر ہم غریب ناتا کے بغیر سلطان معظم اب بھی وقت ہے ہم اپنے بچے کچھ ہمتوں کو جمع کر لیں گی ہم اب بھی وہی جنہوں نے ہم لاوروں کا مو توڑا ہے توفانوں کا رخ پھیر دیا اور ہواوں کے دوش پر بھی چراغ روشن رکھا ہے تمہیں شاید باہر نہیں دیکھا سیارہ نویدہ پر پرف جیسے غرناطہ نے کفن نوڑ لیا ہو خدا لخواستہ سلطان معظم ایسا نہ کہیے انہیں تو صرف یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے چاروں طرف گھوٹ پندھیرہ چھا گیا ہو ستارے مان پڑ گئے ہو کہکشاں تھندلا گئی ہو جسے آخری پہر آئے پہنچا سلطان معظم ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہو جاتی ستارے جب مان پڑتے ہیں تو سکھ کے آثار طلوع ہوتے ہیں کہکشاں جب تھندلا جائے تو ہزاروں گرنے جگمگا اکتی آخری پہر کے بعد پہلا پہر شروع ہو جاتا ہے آپ بددل نہ ہوں ہمارے حوصلے آپ کے عبروں کے اشارے کے منتظر ہیں آپ حکم کریں ہماری تلواریں اب بھی دشمن کی ذرہ چیل سکتی ہیں ہماری ٹکسال میں اب سونے کے سکھوں کے مجاہل لوہی کی تلواریں نکھانی جاتے ہیں یہ فقرہ ہمارے والد اب الحسن نے ایسی شاہ قشطالہ کو خراج کی مطالبے کی جواب میں لکھا تھا اچھا فقرہ تھا کاش ہم بھی کوئی اچھا فقرہ لکھ سکتے ہیں آپ نے بھی تو اچھا فقرہ لکھا تھا حالی جا جب شروع میں شاہ قشطالہ نے ہم سے ہتھیار رکھنے وہ کہا تھا تو آپ نے سپسالار کی مشورت سے کہلا بھی جاتا کہ اگر شاہ قشطالہ ہم سے ہتھیار چاہتا ہے تو خدایں اور ہتھیار لے لے اور آج یہ دعوت مبادرت کتنے مہنی پڑھ رہی ہے اس کا شاہ سپسالار کو اندازہ بھی نہیں مجھے سب اندازے سوائے ایک کے اور وہ یہ کہ جب آپ شاہ قشطالہ کے ساتھ باتشیت کرنے گئے تھے تو کیا کچھ دیا ہے اور کیا کچھ وصول کر چکے ہیں میں نے اہل غرناطہ کی قہزدہ حالت کو دل سے محسوس کیا ہے اور وہی کچھ کیا ہے جو مجھے ایک عام حدہ رکھتے ہوئے کرنا چاہیے آپ تو ریائے کی مشکلات پر مزید اضافہ کے سوا کوئی سوچیں نہیں سکتے ہیں آپ تو چاہتے ہیں کہ ہر شخص موت کے گھاڑ اتر جا میں شاید قائد ختم کرنے کا ایک سے بہتر طریقہ آپ کے نزدیک کو کوئی نہیں میں وزیراعظم تو درخوافت کرتا ہوں ہمارے خیال میں ہمارے خیال میں ہم ابھی یہاں موجود ہیں اور ہمیں ایک معہوم سی امید یہ بھی ہے کہ ہمارا احترام ابھی باقی ہے حالم پناہ سلطان معظم میری ناچیز رائے میں رات چونکے کافی ہو چکی ہے اس لئے سلطان معظم آرام فرمائے صبح دربار میں شاہر پشتالہ کے علچی پیش ہوگا تو سپسالہ اور موسا کو ان کے تمام شکوک و شبہات کا جواب مل جائے گا مجھے سب جواب مل چکے میں اجازت چاہتا ہوں سلطان معظم اور میں بھی اجازت چاہوں گا عالم پناہ تم دونوں چاہ رہے ہو ٹھیک ہے رات بہت گزر چکی تمہیں آرام کرنا چاہیے اجازت موسا 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 مارکہ ریبا سلطان معظم موسا موسا میں یوں محسوس ہو رہا ہے جسی رات الحمرہ میں ہماری آخری راتوں میں سے ایک رات ہے ایسا نہ کہیے سلطان معظم اور آجی سے نہیں یہ ہمیں اس منحوس رات سے محسوس ہو رہا ہے جب ہم نے اور ہماری والدہ نے بنی سراج کو کھانے کی دعوت دی تھی بنی سراج کے سارے سرکردار لوگ آئے تھے وہ خوش تھے کہ ہم نے آپس کی چپلش ختم کر دی وہ ہس رہے تھے ہمیں مبارک بات دے رہے تھے کھیتنے میں سہر نے اپنا کام شروع کر دیا ان کے چہرے متغیر ہو گئے سہر کی سبزی مائل حلا کا تعفرینی ان کے ہنٹوں پر چھان گئی وہ چیخنے لگے جلانے لگے لیکن دار اس سراج کے تمام دروازے بند تھی چند ایک میں باہر نکلنا بھی جہل ایک نیزہ برداروں نیزوں کی انیاں ان کے جسموں میں تراثر کر دی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بڑی سراج کے جسم بس مل تھے اور پھر وہ ٹھنڈے ہو گئے اور پھر ہمیں زندگی بھر کا روک دے گئے موسا آپ تمہیں بتاؤ ہم جو اپنے آپ کو بدنصیب کہتے ہیں تو کیا غلط کہتے ہیں اس سلطنت کی بنیاد رکھنے والا بانصیب ابو عبداللہ محمد تھا اور اس سلطنت کو برباد کرنے والا بدمصیب ابو عبداللہ محمد ہی نام رکھتا ہے موسیقی آپ کی دعایں قبول ہو چکی ملکہ آلیہ موروں کی آخری اسلامی سلطنت بھی اب آپ کے قدموں میں گرنے والی ہے آپ کے لئے نئے سال کا توفہ الحمرہ کا علی شان قصر ہوگا نئے سال تلو ہونے میں تو بھی کئی ہفتے باقی ہیں ہم اب مزید انتظار نہیں کر سکتے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں مسلمانوں میں اب اتنی سکت نہیں رہی ہے کہ وہ غلط نادا کی حفاظت کر سکیں لیکن آپ ہی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھتا چاہے ہیں اس دشمن کو جو حوصلہ نہ ہار چکا ہو کل ہی ہمارے جاسوسوں نے اطلاع دی تھی کہ غلط نادا کے لوگ سنٹرافی کی تجاعتی منڈی سے گئے ہوئے پھل اور اناج پر ٹوٹ پڑے تھی ایسی جیسے پہلے انہوں نے یہ نعمتیں کبھی دیکھ نہیں نہ ہو یاد رکھیے سہرہ میں بھٹتنے والا پیاسہ جب پانی پر ٹوٹ پڑے اور اعتدال اختیار نہ کرے تو وہی پانی اس کے لئے زہر ثابت ہوتا ہے یہ ہی تو ہماری خواہش تھی کہ ہم اہل غرناطا کی کمر توڑتے ہیں لیکن یقین کیجئے ملکہ ہم ہتھیاروں سے یہ کام نہیں کر سکتے تھے ہاک کی سینٹ آفی میں قصبہ بسانے اور بھوک سے بل بلاتے غرناطا کو چند بوریاں آج فراہم کرنے کی تجویز میں وہ کام کیا ہے وہ کام کیا ہے جو ایک لاکھ کلشکر بھی نہیں کر سکتا تھا اسی لئے تو ہم کہتے ہیں دشمن پر آخری بار کر دینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو ابو عبداللہ کی سیما بھی فطرت اسے پھر سے شیر بنا دیں اب اگر اس نے سمالہ لیا بھی تو وہ بجتے چراغ کی آخری بھڑک ثابت ہوگا اور پھر الحمرہ کی قندیل اموروں کے لئے پچھ جائیں گی پھر الحمرہ کے عوان ہماری ملکہ کے روخ روشن سے منبر ہوں گے ہمارے قسم نہ دروائی شاہر قشتالہ الحمرہ کے باغات الحمرہ کے سبزازار الحمرہ کے پھول الحمرہ کے ایوان ہمارے ممتظر ہیں ہمیں انہیں مزید زحمت انتظار نہیں دینی چاہیے ہمارے دل و جان کی ملکہ آپ فکر نہ کریں ہمارا الچی الحمرہ کی کنجیاں لے کر آئے گا اور خداوند کی قسم ہم اس کے گھوڑے کو چون لے گے لیکن لیکن کہ ایسے تو نہیں کہ ہم نے ضرورت سے زیادہ ہی آسان شرائط لکھ بھیجی ہیں کہ ہماری صلح کی نرم شرائط سے اپنی دم توڑ دیو شجاعت کو پھر سے تازہ دم تو نہیں کر لیں گے ہرگز نہیں ملکہ ہرگز نہیں ابو عبداللہ کا وزیر آزم بہت چالاک ہے وہ اپنی چالاکی سے موسا جیسے بہادروں پر قابوم کر لے گا اور ان مسلمانوں کو زیر کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں کہ ان میں پھوک ڈالتی جائے لیکن موسا صرف شجا ہی نہیں میں نے سنا ہے وہ شولہ بیان مقرر بھی ہے ایک وہی تو ہے جس سے ہمیں خطرہ ہے اگر اس کی شولہ بیانی کام کر گئی تو غرناطہ کی ٹھائی لاکھ کی قہد زدہ آبادی اپنی زندگی کا آخری مار کا لڑ سکتی ہے لیکن ابو عبداللہ جیسے کمزور اور بے وقوف سلطان کی رہا ہے کب تک اس کی حوادتوں کی چال سے نکلتی رہے گی؟ ہاں ہمیں یاد ہے جب اس بے وقوف نے کھانے کی میز پر ہمارے ساتھ تہریری مہینہ کر لیا تھا کہ اگر ہم اس کے چچا زغل کو غرناطہ کی آس پاس کے علاقوں سے نکال دیں تو وہ غرناطہ ہمارے حوالے کر دے گا وہ اتنا بے وقوف ہے اتنا بے وقوف ہے کہ اپنے باپ سے بھی لڑتا رہا ہے اور آخر اسے فاطر علاقل کر کے مار دیا زہنصیب مقدس باپ آپ نے اس وقت کیسے زحمت فرمائی؟ مجھے سخت تشویش نے گھیر رکھا ہے میرے بچوں تم جہاں پانی کے شوق میں اگر مذہب کو پسے پشت ڈال دو تو میرا فرض ہے کہ میں تمہیں تنبی کروں سمجھاؤں اور سیدھی را دکھاؤں ہم سے کیا کستاخی ہوگئی مقدس باپ؟ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم نے کافروں کے ساتھ صلاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور انتہائی نرم شرائط لکھ کر بھیجئے ہیں تو کیا ان کافروں کے ساتھ جو صدیوں سے ہمارے ملک پر قبضہ جمائے بیٹھے تھے اب یہ فیضانہ سلوک ہوگئے کیا خداوند خدا کے مذہب کی یوں تشریح ہوگی؟ مقدس باپ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بعض باتیں سیاسی طور پر اس طرح سے تیپ آتی ہیں کہ وہ باہر سے کچھ اور ہوتی ہیں اور اندر سے کچھ اور ہیں بادشاہ سلامت اور ملکہ آلیہ کیا چرچ کو آپ نے یوں نظر انداز کر دیا گویا اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو؟ میں اس سلطنت کے مذہبی امور کا سر پڑا ہوں اور کافروں سے بات چیت کرتے وقت مذہبی رانوما کا مشورہ کیا اتنا گیا گزرا ہوتا کہ قابل اتنا نہ ہوتا؟ ہم شرمندہ ہیں مقدس باپ لیکن حالات اس قدر پیچیتا ہیں موروں میں ابھی بھی دم باقی ہے وہ اگر ہتھیار اٹھا دیں گے تو شاید ہمیں محاصرہ اٹھانا پڑ جائے اور ایسے میں ایسے میں اس کے سوا اور کیا اچارہ تھا کہ کمزور دشمن کو صلح کا پیغام بھیجا جائے بہت خوب ملکہ آپ تو دنیا کی ذہین ترین خاتون ہیں آپ سے یہ توقع نہ دی حکم کریں اب اس کا عزالہ کس طرح ممکن ہے؟ کفارہ آدھا کرو ملکہ کیسا کفارہ مقدس باپ؟ وعدہ کرو اپنی تمام ریا کو اپنے مذہب میں داخل کر کے پورے اسپین سے تمام کافروں کا خاتمہ کر دوگی لیکن ہم تو صلح کی شرائط میں لکھے بھیج چکے ہیں کہ مسلمانوں کو پوری پوری مذہبی آزادی ہوگی کچھ عرصے اس فضول قسم کی شرط کی پابند رہ لینا ملکہ لیکن مذہب تم سے چند تقاضے کرتا ہے تمہیں خداوند خدا نے اس عظیم و شان سلطنت کا تاج بخشا ہے اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھانا تم پر فرض ہے ہم ترتے ہی مقدس باک کہیں تاریخ ہمارے دامن پر تھپے نہ لکھتے ہیں مذہب کی خدمت کرنے والا ہر دامن ہر تھپے سے پاک ہوتا ہے ملکہ تم نے آج محرم کا چاند دیکھا تھا ملکہ ایک پاریک لکھیر تھی بہت مدھم جو شام کے ہول کو اور بھی دہشتناک بنا رہی تھی لیکن مجھے دہشتوں کا خیال نہیں کرنا چلی مستقل روشن بھی ہو سکتا ہے بادل چھٹ بھی سکتا ہے آپ اب آرام کریں مجھے خوف آتا ہے مجھے اپنی خوابگاہ میں جاتے ہوئے اس قتلگاہ کے قریب سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے جسے بیوان بنو سراج کہتے ہیں اور پھر ابھی تو میرا بیٹا بھی نہیں آیا چھوڑ دو مجھے 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 وہ تو یہ تھی یہ میری ماں ماں کیوں وہ سرطان کیوں وہ وہ انہوں نے مجھے گھیر بیا تھا انہوں نے میرا پیچھا کیا کس نے کان تھے وہ 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 ہی تھے جنہیں آپ نے دعوت پر بلایا تھا بنو سراج انہوں نے میرے بیٹے کا پیچھا نہیں چھوڑا ابھی تک یہ یہ کچھ نہیں تھا سلطان علی یہ سب آپ کا وہم ہے آئیے آرام کریں میں ہیوان بنو سراج کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس سب کے سب مجھ پر لپک پڑے مجھ پر چوٹ پڑے میں نے اسے کہا کہ وہ میں نہیں تھا لیکن انہوں نے میری ایک نئی معنی اسے بیٹے بات کہتے رہے تک نہیں تکتا 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 بڑی ملکہ آپ مجھے بتائیں آپ ہی تھی ہاں وہ میں ہی تھی وہ میں ہی تھی جس نے تمہیں جب تم یوسف سے بھی چھوٹے تھے اس کھڑکی کے راستے ٹوکرے میں ڈال کر باہر لٹکا دیا تھا تاکہ دشمن تمہیں قتل نہ کر سکے وہ تمہارے خون کے پیاسے تھے ذراعیہ کی بیٹے کو میری ساتھ کے بیٹے کو تخت غرناتہ پہ بٹھانا چاہتے تھے تمہیں کیا کرتی بیٹے خون کے پیاسے دشمن کو مارنا ہی پڑتا ہے پرنہ وہ تمہیں مار دے گا بڑی ملکہ آپ جا کر آرام کریں یہ سب آپ کا وہم ہے لاشیں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تم ٹھیک کہتی ہو ملکہ لاشیں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہم بھی جو زندہ لاش ہیں تم نے کیا فیصلہ کیا سلطانہ بود اللہ فیصلہ تو ہو چکا صرف تصدیق باقی ہے ہم نے جو بویا ہے اسے کاٹنا پڑے گا ہم جو اس ملک میں آئے تو خجور کا پودا لگا کر شائری کرتے تھی اب اس پودے کی اجڑنے پر نوحہ خان ہونا پڑے گا فضائے میں نے نوحہ لکھنا شروع کرتی ہے بڑی ملکہ ملتے چاہ کرتی ہوں سلطان کو آرام کرنے دیں نوحہ خان آرام نہیں کرتے وہ تو ایک مستقل قرب میں مقتلا رہتے ہیں اے آسمان اگر تُو نے غرناطا کا نحو ہماری قسمت پر لکھ دیا ہے تو تھوڑا صبر کر لے کم از کم مجھے زمین میں سما جانے دیں مجھے صفید چادر اوڑ لینے دیں میری بوڑی آنکھوں کو بد ہو جانے دیں آئی لیر چاہی آرام کر لیچے شہزاد یوسف ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں ہم تمہارے لئے الحمرہ کی خوشنمات چھتوں کے بجائے برحم آسمان چھوڑنے پر مجبور ہے میرے بیٹے افسوس کہ ہماری بدنصیبی نے تم پر بھی اپنا سایہ ڈال دیا ایسا نہ کہ یہ سلطان خوصلہ کیجئے ایک بار پھر کوشش کر لیچے مقدر ایک ایسا سرکش گھوڑا ہے جو سوار کی قوت ایرادی سے قابو میں آ جاتا ہے آپ یہ سوار ہیں غرناطا کے مارکیس کی مثال ہیں یاد نہیں آپ نے کس شجاعت سے فرڈینین کو میدان سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا اس وقت ہمارے بازو ہمارے قابو میں تھے اب تو ہم خود اپنے قابو میں نہیں ہمارے ظلم ہماری نائنصافیاں ہماری بے تدبیریاں ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بن چکی ہیں آش کوئی ہمیں ان زنجیروں سے نجاہت دلا سکتا کوئی یوسف بن تاشوین کوئی عبد الرحمان کوئی عشام کوئی کوئی بھی آپ آپ ہی انہی کی طرح ہیں آپ حوصلہ رکھیں تلوار اٹھا لیں قسمت پلٹ جائے گی ملکہ تم ہمیں کب تک اس طرح دلا سو دیتی رہو گی ہماری قوت ایرادی ہمارے خوصلے ہماری شجاعت ہماری جرت سب کچھ ٹھوٹ ٹھوٹ چکی ہم ایک مجبور انسان ہیں اہلِ غرناطا بھی اب دم توڑنے لگے اب ان سے کسی مارکے کی امید نہیں رکھی جا سکتی وہ تو پچھلے ہفتے بھی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوشتی خاش شمیق قتل ہو گئے ہوتی اور ہمیں الہمرہ کے ایوانوں پر غیار کا قبضہ نہ دیکھنا پڑتا دیکھا ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں میں تو منوں صلاح چی نہیں جینے دے دے نہیں نہیں ملکہ نہیں ہم بلکل ٹھوٹ ٹھوٹ چکی سلطان یاد ہے جب ہم پہلی بار اس کو آپ کا میں آئے تھے پھولی پھول خوشبو چاندنی اتنی ملکی فضا ہم بہت خوش تھی ساری فضا براک کب لیپنا خوشن چاہی ہم باتا ہم چاندنی میں آگئی تھی سارا غرناتا جگمک جگمک کر رہا تھا ہمرا نور ہی نور تھا اور یہ یہ خوابہ گوشہ جندت بنی ہوئی تھی آسمان شب نمریز تھا ہمرا لیں آمرا لیں نبر لہم آمرا لیں آمرا لیں بنا نبر لبسی طب کاش کاش آپ کاش ہم آپ کو دل آسا دے سکتے کاش ہم وہی نور وہی خوشبو وہی جگ بگا واپس لاسکتے بگر سلطانی علی ہم کیا کرے آج جان تو نکلا تھا محرم کچان تو ہم نکلتی نکلتی دو کیا نمسا کرتا تھا سبا ضرور تلو ہوگی اور اپنا تھا ایک بار پھر چکمکہ ہو ٹھیکا تو کیا ہم امید رکھیں ہم شاید کل دربار میں کوئی بہتر فیصلہ ہو جائے شاید کشتالہ اور ملک آزابیلا مسلمان ریایہ کے مذہبی حقوق کا پورا خیال رکھیں گے قاضی اسلامی شرعہ کی مطابق فیصلے سادر کریں گے اور مسلمانوں کو پوری پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی سبا ضرور تلو ہو جائے سبا ضرور تلو ہو جائے سلطان موظم بہت سے پہلے موزد علچی کو مہمان خانے پہنچانے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے اجازت ہے سلطان موظم شاید کشتالہ نے حکم دیا کہ موزد علچی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دربار میں صرف سلطان ابو عبداللہ محمد ظل الہی کا حکم چلتا ہے سلطان موظم موزد وزرہ عمرہ اور موزدین غرناطہ آپ نے شاید کشتالہ کی طرف سے بھیجی گئی شرائط صلح سمات فرمائی غرناطہ اور اہل غرناطہ کے حالات آپ جانتے ہیں بلکہ آپ ہی کی وساطت سے عراقین سلطنت بھی جانتے ہیں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں سلطان موظم اور موزدین وقابرین سلطنت ہمیں اندلس کو اپنا وطن بنائے ہوئے سات سو برس ہو چکے ہیں ہم نے سرزمین کو اپنا خون پسینہ دے کر گلو گلدار کیا اور یہ بھول گئے کہ ہمارا تعلق کسی اور سرزمین سے بھی تھا سپے سالوار اگر بات مختصر کریں تو بہتر ہوگا میری بات انتہائی مختصر ہوگی صرف تمہید ذرا طویل ہے میری گزارش ہے کہ میری بات کو ذرا تحمل سے سنا جائے ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اس سرزمین پر تہذیب کے وہ پودے لگائے جن کا پھل ہر زمانہ کھائے گا مگر اس وقت شاہ اکشتالہ اور ملکہ ایزابیلہ اپنی دانست میں ایک جہاد میں مصروف ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی قوم کے علاوہ کوئی دوسری قوم اس قطعی ارضی پر نہ رہنے پائیں اس لئے ہمیں ان کی یا ہماری ان کی تجویز کردہ شرائط صلح پر حقیقت پسندانہ طریقے سے غور کرنا ہوگا یہ معزوزین وعقابرین جو فیصلہ بھی کریں وہ ان کے تمام ترد تجربے اور دور اندیشی پر مبنی ہیں بے شک بہت سی بات سلطان معظم میں سپسالار کا ممنون ہوں کہ انہوں نے تجربے اور دور اندیشی کا الفاظ استعمال کیے ہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب شرائط صلاح کو اسی روشنی میں دیکھیں گے اب سوال یہ ہے کہ شاہ قشتالہ سے ہمارا تجربہ کیا ہے ایوان کو یاد ہوگا کہ سلطان معظم جب سلطان ابو الحسن اور سلطان الزغل سے اپنے حق کے لئے لڑ رہے تھے تو یہی شاہ قشتالہ تھے جنہوں نے حق کے لئے ہماری اعانت کی جہاں تک دورندیشی کا تعلق ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ محصور ہم ہیں شاہ قشتالہ نہیں پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بادشاہ جو اس وقت کسی حد تک زبردست ہے زیر دستوں کو کیسی نرم شرائط صلاح پیش کر رہا ہے تو کیا ہمیں اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے لقیناً ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن شرائط صلاح کے بین سطور جو کچھ ہے اس کے لحاظ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اسی دلیل کو کہ ایک زبردست زیر دست کے سر پر دست شبت رکھ رہا ہے اس انداز سے بھی دیکھیں کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے کیا اس لیے نہیں کہ وہ اب بھی ان زیر دستوں کو زبردست سمجھ رہا ہے یا اس لیے کہ شیر کو کچھکار کا راہنی پنجرے میں قید کر لیا جائے اور پھر شکاری کی اپنی مرضی ہوگی کہ جو چاہے سلوک کریں اور وہ سلوک کیا ہم سب پر آیا نہیں ہیں کہ اسی ملک کی یہودی آبادی اس کی مثال نہیں ہے سلطان محظم مجھے اعتراض ہے کہ ہمیں یہودیوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے ان کے اپنے مسائل ہیں یہودی ہمیشہ سے محکوم رہے ہیں اور ہم ابھی حاکم ہیں اگر سلوکی شرائط منظور کر لی گئی تو ہم بھی محکوم ہو جائیں گے اگر شرائط سلوہ پر غور کر لیا جائے تو سلطان محظم اور ایوان کا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا آپ میں سے بہت سے معززین کو شاید علم ہے کہ شرائط سلوہ کس طرح سے تیہ ہوئی میں بہت خوشی اعتراف کرتا ہوں کہ خاک سار کا اس میں بڑا ہاتھ ہے میں سلطان آلی کے حکم پر شاہ قشتالہ کے ساتھ بات چیت کرنے گیا تھا اور سب سے اہم شرط یہ تیہ کروائی کہ ستر دن تک جنگ بند رکھی جائے اور اس میں ایک راز ہے جو اس ایوان سے قطعی باہر نہیں جانا چاہیے اور وہ راز یہ ہے کہ اس مدت میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے مدد کی التجا کریں گے چنانچہ راتی خودے بے مصر اور سلطان ترکی کی طرف پیغامات بھیجوا دیئے تو گویا سلح کی شرائط اس ایوان میں منظور ہوئے بغیر منظور کی جا چکی اس نازک وقت میں ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور ہم نے اس وقت سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے اگر شرائط نہ منظور کر بھی دی گئی اور سلح نہ بھی ہوئی تو ابھی ہمیں کچھ دن تو ملی جائیں گے مجھے امیت تھی کہ ایوان میرے اس اقدام کو سرائے گا شکریہ اور پھر یہ سلطان معظم البشارات کی جاگیر کے سلطان ہوگی اور یہ جاگیر عبدالقاسم عبدالملک اس بات چیت میں ہمارا ذکر نہ آئے تو بہتر ہے جب الحمرہ اور غرناطہ ہی نہ رہے سال بشارات کیا ہے حضاب الہی کی قسط وار آمد کیا بانی سلطان معظم ہم اس عذاب کو اپنی ٹھال پر روک لیں گے اپنی نیزوں سے اس کا سینہ داقتار کر دیں گے اپنی تلواروں سے اس کی گردن اڑا دیں گے اور اپنی تو موسا موسا تم سباہی ہو شائری نہ کرو شائری نہ کرو یہ شائری نہیں ایک سباہی کا عزم ہے جب تک موسا بن عبی القصان زندہ ہے دشمن غرناطہ کی کلیوں میں قدم نہیں رکھ سکتا میں میں ایک بار پھر ارس کر دوں کہ گفتگو شرائط سلح تک محدود رہے بہت خوب تو آئیے پھر درہ کھل کر بات شرائط سلح میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب تک غرناطہ اور علمرا دشمن کے حوالے نہ کر دیا جائے غرناطہ کے پانچ سو سر کردہ لوگ دشمن کے پاس یرغمال کے طور ٹر رہیں گے کوئی پانچ سو خاندان یرغمالی ہو جائیں گے اور جس سلح نامے میں یہ شرط موجود ہو وہ اپنی تمام تر رنائی اور دلکشیوں کے باوجود یک طرفہ فیصلہ ہے وہ بھی دشمن کا ہمارا نہیں میں وزیر آدم سے سوال کرتا ہوں کہ یہ شرط اہدنامے میں کیوں کردہ خیل کی گئی وزیر آدم کے جواب سے پیشتر میں اعلان کرتا ہوں کہ اہلِ غرناطہ کو یہ ذلت منظور نہیں ہے جذبات کی راہ میں کہنے والا سنو موسیقا موسیقا قائق سے ایک بار پھر آگا کر دوں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم جذبات کے دھارے کے آگے خصوخاشات ہو گئے تھے کیا یہ حقیقت نہیں کہ شہر میں سامانے رسد ناپید ہو چکا اور اگر سینٹ آفے کی منڈی سے اناج درامت کرنے کی اجازت شاہ قشطالہ نہ دیتا تو اب تک تو اب تک غرناطہ کے دھائی لاکھ پاشندے بھوک سے سسک سسک کر مر چکے ہوتے ہیں اور جب ہمارے جانوار بھوک سے تڑپتے تو ہم تو ہم اپنے بھوک مٹانے کے لئے ان کے گلوں پہ چھوڑیاں پھیر چکے ہوتی ہیں کیا یہ سچ نہیں آخری مرتبہ جب ہم نے پچھلے حق پہ دشمن کی فوج پر باہر نکل کر حملہ کیا تھا تو بیچ میدان کے ہمارے سپائی حوصلہ ہار کر اپنے گھوڑوں کی باگیں کیٹ چکے تھے اور کیا یہ سچ نہیں کہ سپس الار موسیٰ اپنی ہزار کوشش کے باوجود اس روز بدل ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسی کمزور فوج کی قیادت ایک کار عباس ہے بولو جواب دو کیا ہم اس سرزمین سے اپنا نام و نشان مٹا دیں گے کیا ہم دشمن کی فراغ دلی یا بے وقوفی سے فہدہ نہ اٹھائیں وزیراعظم کی جوش اور جذبات بھری تخریر کے بعد تو یہی جی چاہتا ہے کہ ہم اپنی تلواریں سینٹافی کی منڈی میں بیچ کر غلے کی چند بوریاں لیائیں مگر اس بات کا جواز وزیراعظم ابھی تک نہیں دے پائے کہ پانچ سو سر کردہ لوگ جن میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں اگر دشمن کی تحویل میں دے دیے گئے تو اپنی شرائط سے منعرف ہونے سے شاہ قشطالہ کو کون رکھ سکے گا کیا وہ خاندان پانچ سو خاندان اپنے پیاروں کی گردنوں کو سلامت رکھنے کے لیے اپنی گردنوں میں توک دالنے پر راضی نہ ہو جائیں گے محمد بن زائدہ آپ نے بہت مناسب سوال پوچھا ہے کاش میرے پاس اس کا کوئی مناسب جواب ہوتا سوائے اس کے کہ ہم محسور ہو چکے ہیں پرف باری شروع ہو چکی پہاڑوں کے درمیان جو ایک راستہ کھلا تھا وہ بند ہو چکا سپاہی ہمت ہار چکے اور بدقسمتی کی تاریخ بادل ہم پر چھا چکے کاش ہم اس شاعری کو سرا سکتے کاش ہم نے فرڈیننٹ سے وعدے نہ کیے ہوتے کاش ہم یہ کھل کر بتا سکتے کہ ہم اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم فرڈیننٹ کی ان شرائط کو ماننے پر مجبور ہیں ذلی الہی ہم کمزور نہیں ہیں اگر ماضی میں چند سازشیں ہمارے خلاف کامیاب ہو گئیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم آئندہ سازشوں کو بھی پنپنے کا موقع دیتے رہیں پانچ سو سرکردہ آدمیوں کو یرغمال بنا دینے کی شرط اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بھی بائزت انسان سے سوچ سکے نعیم نعیم بن رزوان جوانی کی نا تجربے کاری میں اہل غرناطہ کو نیست و نابوت کر دینے کی باتیں مت کریں آخر جہاں اتنے نرم شرائطیں وہاں ایک کڑی شرط بھی تو ہوگی شاہد قشتالے نے مسلمانوں کو اپنے رسم و رواج لباز طرز معاشرت عدل اور عبادت پر قائم رہنے کی شرط مانی ہے حتیٰ کہ تمام مسئلہ جنگ سوائے توپوں کے مسلمانوں کی تحویل میں رہے گا اور اگر اہد نامے کی خلاف فرضی ہوئی تو کیا ہمارے ہتھیار ہمارے ہاتھوں میں نہیں آسکیں یہ خاکسار بھی کچھ کہنے کی اجازت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مایوس ہونا کفر ہے اچھے برے وقت اقوام عالم پر آتے رہ دیں کیا یہی اندلوسی نہیں تھے جن پر ہم نے سات سو برس حکومت کی ہے تو اب اگر ہمیں اپنے عامال کی وجہ سے یہ روزِ بد دیکھنا پڑ رہا ہے تو اپنے گناہوں کے کفارے کے طور پر آپس کی مستقل چپکلش کے نتیجے کے طور پر عیش و عشرت میں ڈوبے رہنے کی سزا کے طور پر ہمیں ان شرائط کو مان لینا چاہیے اور اچھے وقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے میں اپنے بزرگ کی تائید کرتے ہوئے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اہلِ شہر نے پرزور اور پردرد طریقے سے درخواستیں کی ہیں کہ جو عذاب ان پر سات مہینے سے اس محاصرے کی شکل میں اور اس کے نتیجے کے طور پر مسلط ہے اس سے انہیں نجات دلائی جائے اہلِ شہر کو کس کس چیز کے خات کا سامنا کرنا نہیں پڑ رہا ہے مویشیوں کے لیے چارہ نہیں انسانوں کے لیے غلہ نہیں عورتوں کے لیے کپڑا نہیں اور بچوں کے لیے دودھ نہیں کیا ہمیں مالقہ کا محاصرہ یاد نہیں جب یہ عالم ہو گیا تھا کہ اہلِ مالقہ بازاروں میں چلتے چلتے نقاح سے بے حال ہو کر گر پڑتے تھے جب بھی یہی فرڈینڈ تھا پہلا کیا ہوا جب بھی صلحی کرنا پڑی اور اس صلح کا انجام کیا بھی کیا اس وقت بھی فرڈینڈ نے مسلمانوں کے حقوق کا پورا تحفظ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا کیا اس وقت بھی سلطان الزغل کو سلطان کا لغب اختیار کی رکھنے کا عذر نہیں دیا گیا تھا آج سلطان الزغل کہاں کیا وہ افریقہ کے ایک شہر میں اپنی بوسی دعبا پر یہ فقہ لکھ کر نہیں پھر رہے کہ دیکھو میں غرناطہ کا سلطان ہوں مجھ سے عبرت بکروں فاتبرو یا اولو الابسار اللہ اللہ استغفار استغفار گو میں اس بحث میں علجنا نہیں چاہتا تاہم اتنا ضرور کہوں گا کہ سلطان الزغل کی وہ حیثیت نہ تھی جو سلطان غرناطہ کی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ پھر کیا کیا جائے جنگ اسی کمزور فوج کو پشت پڑ لے گا فوج سردانوں سے ہوتی ہے آج پی اگر ہم تاریخ بن زیاد کے نقش قدم پر چل نکلیں تو پاسہ پلٹ سکتے ہیں آپ آپ ان خوابوں سے کب جاگیں گے موسیٰ خواب میں نہیں دیکھ رہا خواب آپ دیکھ رہے ہیں وہ خواب جس کی تعبیر بہت پیانک ہوگی کیا شاہ قشطالہ کے یہ وعدے کہ ہمیں مذہبی آزادی ہوگی کوئی عیسائی مسجد میں نہیں گھسے گا مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت ہوگی بلکہ شاہ قشطالہ خود سرکاری جہازوں کا بندوبست کریں گے جو عیسائی مسلمان ہوگئے ہیں انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا جو مال غنیمت اب تک ہمارے قبضے میں ہمارے ہی پاس رہے گا مسلمانوں کے گھروں پر عیسائی سپا متین نہیں کی جائے گی مسلمانوں پر نئے محصول نہیں لگایا جائے گا بلکہ تین سال تک کے محصول ماہ کر دی جائیں گے اور مہادے پر پوپ کے دستخت ہوں گے اور وہ خود ذمہ دار ہوں گے سلطان معظم کو البشارات کی حکومت دی جائے گی کیا یہ سب خواب ہے اور اگر یہ خواب ہے تو کیا اس کی تعبیر اتنی بھیان ہے جتنی آپ سمجھ رہے ہیں ستر دن کے اندر اندر الحمرہ اور غرناطہ دشمن کے حوالے کر دینا اس بھیانہ خواب کی اندونات تعبیر ہوگی وزیر آزم ہماری جو حالت ہے اس میں اس سے بہتر صورت اور کوئی نہیں کہ ان شرائط پر صلح کر لی جائے میں پورے وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اہل غرناطہ ان شرائط پر صلح کو گھٹ گھٹ کر مر جانے پر ترجیح دیں گے ہمارے بچے بلک رہے ہیں ہمارے جوان کرا رہے ہیں ہماری عورتیں مادم کر رہی ہیں بازار اجڑ چکے ہیں کھیتیاں ویران اور درست بے سمر ہو چکے ہیں اب ان شرائط سے بہتر کوئی صورت نہیں سلطان موظم ہم ایل شہر کا رحم کھائیے اور جو کچھ بچتے بچا لیجئے خواہ میں سارے عمر محکوم ہے کیوں نہ رہنا پڑے ہمارے ہتیار کند ہو چکے ہماری ڈھالے بوجھل ہو گئی ہیں ہمارے ارادے تھک چکے ہیں ظلِ الٰہی ہم پر رحم کیجئے مناسب یہی ہے کہ سلطان کر کے بہتر وقت کا انتظار کیا جائے اس عوان میں سلطان کر لینے چاہیے برناتہ کے محسس سرداروں شہریوں میری بات سن لو آخری بات کس کے بعد میں تم سے کچھ نہیں کہوں بات تیہ ہو چکی ایوان نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا میں اس معزز ایوان کی رائے کے آگے سر تسلیم خم کرتا مگر آخری بار آپ سے مخاطب ہونا چاہتا فاللہ کہ اس کے بعد کچھ نہ کہوں گا کچھ نہ بولوں گا کہ سننے والے کان تہرے ہو چکے دیکھنے والی آنکھیں بے نور ہو گئی ہیں اور سمجھنے والی اقلیں گنت ہو گئی ہیں تم میں عرب بھی خود بربر بھی کو تم پشتہا پشت سے انلسی ہو مگر سہراؤں میں دکھائی دینے والے سرابوں سے یقیناً واقع ہو یہ کیا ہوگی ہے کہ آج تمہیں سرابوں پر بھی حقیقت کا یقین ہو رہا ہے یاد رکھو جن شرائط کو تم نرم سمجھ رہے ہو ان کی سختی سے ایک روز تم اتنے داتوں میں انگلیاں دبا لوگے افسوس سرد افسوس کہ تم اسلام کے سپاہی نہیں رہے جو بادشاہ تمہیں اتنی نرم شرائط پر مائل کر رہا ہے وہ دل میں یہی سمجھ رہا ہے کہ ان بہدر سپاہیوں کی آگیا کر بات نہیں بنے گی یہ سپاہی اب بھی اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ اس کی کمر توڑ سکے سرہ سوچو تاریخ تمہارے کون سے ایسے دشمن کو جانتی ہے جس نے تم سے تمہاری تلوار رکھوا کر تمہارا سر قلم نہ کیا کون سے ایسا دشمن گزرا ہے جس نے تم میں پھور دلوائے بغیر باپ کو بیٹے سے چچا کو بھتیجے سے اور بھائی کو بھائی سے لوائے بغیر تم کو غلبہ حاصل کیا میں تم سے آخری پار کہہ رہا ہوں کہ آؤ دشمن کو بتا دے کہ ہماری رگوں میں اب بھی وہی خون موجزن ہے جو بہت ہو سکتا ہے مگر خوش نہیں ہو سکتا اپنی کمانے اٹھا لو اور تیروں کا حدف دشمن کا سینہ بنا لو اپنی تلواریں بے نیام کرو اور ان کی چمک سے دشمن کی آنکھیں خونہ کرو میں نیزے تولو اور ان کی انیاں دشمن کی ذرہ بکتر چیر کر اس کے دل میں پیوست کر دو اٹھو کہ ہماری مائیں پہنے پیویاں پیٹیاں ہمارا نام بغر سے لے سکے اٹھو کہ کوئی یہ نب ہے کہ غرناطہ کے شریف اور بہتر مرد وطن کی حفاظت کرتے ہو جان تیلے سے خوف کھا گئے اٹھو اٹھو لیکن میں شاید سہرہ میں ہوں میری آواز کی باز کش تک سنائی نہیں دے رہی میں جو حاشمی کبھی اتنا بے بس نہ ہوا تھا کل تک میری صدای پیزن پر لپ پیک کہنے والے آج مجھے تنہا چھوڑ گئے مگر میں جو کہ حاشمی ہوں الحمدللہ کہ آج میں تم میں سے نہیں ہوں میں دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اپنی قوم کی عزت اسمت غیر و طریفت کا سودھا نہیں کروں گا میں سو پرس کی بزدلی پر ایک دن کی شجاعت کو ترجیح دوں گا خدا حافظ خدا حافظ میرے پچپن کے دوست کاش میں غرناطا کی بطنصیبی کو ٹال سکتا موسیقی 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 ابو عبداللہ میں تمہارا باپ ابو الحسن سلطان ابو الحسن تم نے صرف مجھ سے ہی نہیں سلطنت غرناتا بلکہ پورے اندلس سے دغا کی ہے تم بدبخت ہو بدبخت موسیقی 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 ابو عبداللہ میں تمہارا ججا ہوں سلطان مزغل تم نے میرے خلاف سازش کر کے دراصل اپنے خلاف سازش کی ہے تم سازشی ہو بدبخت سازشی موسیقی اللہ اخو اکبر موسیقی اللہ اخو اکبر موسیقی 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 میں کیوں کرنا تک اب آتشاہ رہنا چاہتا تھا بدنصیب حضل سے بدنصیب ابتک تک نصیب موسیقی 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 بدنصیب بیٹے جس سلطنت کو تُو مردوں کی طرح بچانا سکا اس پر عورتوں کی طرح آنسوں مت بہا موسیقی 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 موسیقی